بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قریبے جگل بات کے پروگرام میں خشابدین میں ہوں آپ کا مصبان محمد عبداللہ اور مرسل مجود ہے سعید سلمان قریشی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے چلتے سعید سلمان قریشی کی طرف سلام علیکم سعید کیا حال ہے سیبا علیکم السلام اللہ کا شکر امیدہ آپ پہ اور میں دکھنے حالے ناظرین پہ خیال کر دیتا سعید آج خبر آئیے رضوان کی حوالے سے ایک اخصوصنات خبر پاکستانی قوم کے لیے کہہ سکتے وہ محمد رضوان کے حوالے سے ذرا ناظرین کو ہمارے شیئر کر دے جی عبداللہ جیسا کہ ہم نے کل محج کے پوراں بعد لائف میں کہہ دیا تھا کہ ان کو محج کے پوراں بعد ہمارا اسکین کے لیے بھیجا جائے گا کیونکہ جس طرح وہ اس لینڈ کی بال کو پکڑتے ہوئے واپس لینڈ ہوئے تھے تو اس وقت وہ پوزیشن پتار اس کے بعد اس کی کنڈیشن اور پورے محج کو دوران وہ جو کرتے رہے ہیں اس کی کنڈیشن دکھا رہی تھی کہ وہ لگامنٹ کو ایٹیر ہے لیکن ابھی اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے پھر اس کی سکین کی رپورٹ کل ملنی ہے یعنی منگل کے دن تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کیونکہ باکستان کا میچ اگوانستان کے ساتھ سپر فور کا انتہائی ہے میچ ہے بودھ کے دن اور یہ کل بھی ہم نے بہت دورائی تھی کہ جب سے اس کا اعلان ہوئے تو اس وقت سے ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ہی پرشاٹ ہے آپ کے پاس اور اب اگر یہاں سے مثال کا طور پر اگر بھیجنا پڑتا ہے تو یہاں پہ اگر اوازہ ہوئے اتنی ہے بھیجنے کی پشتر شاہ بھی ہے بابر کی کئی ویڈیوز ابھی لوگ سوسیل میڈیا میں بھی لگا رہے ہیں ادنان اکمال اور کمران اکمال وغیرہ کے ساتھ کی پنک کی پرچس کرتے ہیں اب اپنا بابر جو ہے وہ بھی کیپنگ کر سکتا ہے خوشتر شاہ کیپنگ کرتا ہے اپنا ہرہا زمان کیپنگ ڈومیسٹیک میں کار رکھی ہے اس میں پشتر میں بھی کار رکھی ہے تو اب دو میچوں کے لیے جہاں سے بندہ بیجنا فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا تو یہ ہے کہ اگر یہ جس وقت آئندہ کے لیے ان کو سیار رکھنا چاہیے کہ سکارڈ ٹیپ میں آپ نے جتنا بھی دینے چودہ چودہ رکھنی دینے پندرہ رکھنی دینے کیپر آپ کے پاس ایکٹرال لازمی ہونا چاہیے اب جہاں سے اپشن دیکھے جائیں تو آپ کے پاس آریس ہے جو کہ بھی نیشنل ٹی ٹونٹی جا رہا ہے اس میں بالکل آؤٹ آف فارم اور آؤٹ آف کلر ہے کیپنگ میں بھی پیٹنگ میں بھی کیپنگ میں کیچز گیر رہے ہیں اسے آج میں دیکھ رہا تھا میچ پانچ پانچ ہور کا میچ تھا انتہائی ایم واقع پاسی تھا سیمپل سیمپل آج سے کیٹ چھوڑ دیا تو اس کے بعد وہ گیم کیسے ہے لیکن وہ مدبہ بھی فارم میں نہیں ہے اس وقت جتنی چھیک چھیک ٹیپوں کے کیپروں میں ہیں سرپراز ہمد جو ہیں تیڑ بھیکار بھی ہیں اور وہ اس وقت فارم میں بھی ہے بیس بائیس رہن آخر میں آکھification میں پانچ پانچپی نمبر میں بنائے بھی رہے ہیں اور کیپنگ بھی آؤ اچھے اپنی کر رہے ہیں اس کے بعد ساتھ اس سے جڑی آئی خبر آئی دانی کی آئی رپورٹ آ گئی ہے وہ پیچ کرنے کے لئے افیٹ ہے انشاءاللہ اگلا میں اپنا سیلیکشن کمیٹی فاصلہ کرے گی کہ اگلا سوال کی جانتے ہیں وہ سوال اور سوال سے ایک ریکارڈ بجائے ہیں کل کے پاکستان نے کچھ 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 دیا اس میں کچھ کافی ریکارڈ بنے ہیں اس کے مطلب بناتے ہیں پہ سب سے پہلا پاکستان کی طرح سٹی ٹوئنٹی کا آئی ایس چیز ہے انڈیا کے خلاف ایک سو بانوے کا کال کتنا تھا جو بھی آئی ایس چیز تھا کال کا محمد نواز نے اس میں بیس باروں پہ دو چکیاں اور چھے چوکوں کے مدد سے یہ اپنا آہ دو دس کے سکرائی کریٹ کے ساتھ ایننگ کھیلی کال جو کہ گزشتہ پانچ سالوں میں انڈیا کے خلاف سب سے تیز ترین آہ ایننگ ہے انڈیا سے مطلب ایشیا کے اندر اور انڈیا کے باہر انڈیا کے اپنے ملک کو نہیں باقی ایشیا کے ممالک میں بارال انڈیا کے حلاف فسٹسٹ پاکستانی بیکس من بن گئے ہیں آہ آئی ایس رن ریٹ رکھنے والے ہیں محمد نواز کل کے انڈنگ میں رضوان ایشیا کپ کے آئی ایس رن سکورر اس موجودہ ایشیا کپ کے آئی ایس رن سکورر کے ابھی دوسرے نمبر پہ آگئے ہیں ایک سو دوسرے نمبر پہ آگئے ہیں رضوان نے آہ سب سے زیادہ فیفٹی ایننگ خیل رکھی ہیں دو ہزار اکیس سے اب تک اکتیس آہ فیفٹی پلاس ایننگ خیل چکے ہیں اس کے بعد رضوان نے تین ہزار پتہ رن بنائے ہیں دو ہزار اکیس کے دو ہزار اکیس کے سیزن کے بعد سے رضوان نے تین ہزار پتہ رن بنا رکھے ہیں کے پی کے اس دوران با کے پی کے پاکستان نیشنل ٹیم ملٹان سلطان اور سسیکس کاؤنٹی کی طرف سے کھیلتے رہے ہیں تو جب مضب ٹوٹل ان کے انٹرنیشنل اور ٹومیسٹک ملاک کے تین ہزار پتہ رن بنے ایک اکتر میچوں میں تین ہزار پتہ رن ستاون اشاریہ نو چھے کی اور ایک سنچری اور اکتیس 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 اشاریہ ساتھ چھے کا تھا اور دو ہزار اکتیس میں اب تک ان کی ہائی ایس بیٹنگ ایبریج ہے ستاون اشاریہ نو چھے کے ساتھ جی عبداللہ جی بس یہاں پہ ساری چیزیں ہوکہ ہیں ٹرائک نٹھوڑا سا اپروومٹ بسید کرنے تو ان جیسا ٹاکس مینڈ گوئن میں ہویا پارڈ میں تو ٹوٹی کی اسٹی میں تھی ابھی ساتھ جتے کہ ناظرین سے بھی پتہ ہے کہ نیشنل ٹی ٹوٹی کپ جا رہی ہے کل بھی ایک میچ ہوا تھا ایک میں کارش کی نظر ہوتا ہے تو کل امباد میں اس لیے کہ وہ ایڈیا پاکستان کا میچ بڑا میچ تھا کل ایک ہی میچ ہو سکا تھا ایک میچ بارش کی وجہ سے بارش ہو گیا امباد ابھی تین میچوں کا ہم بتا دیتے ہیں کچھا شیئر کریں کل کا جو میچ تھا وہ سندھ اور کپک کے درمیان تھا کپک نے چھے وقتوں سے پتہ حاصل کی سندھ نے ایک سو ایک آمن رین بنائے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس امرو میں چار وقتوں کے نقشان پہ ساعت خان نے چھتیس رن آہ چھتیس والے کھیل کر چالیس رن بنائے سرفراز احمد ستائیس والوں پہ آہ ستائیس رن بنا سکا چوبیس والوں پہ محمد امران رندہوہ نے سندھ پر کے پی کے کی طرف سے آہ دو وقتیں حاصل کی تیس رن دیکھ کر محمد سربھر ایک مگٹ لینے میں کمیاب رہے کی پی گی کی ٹیم نے حضب آسانی سے ایک سو چوبان اشاری ایک سو چوبان آہ تاری ار جاری ار امروں میں ایک سو چوبان فران کا ٹاری اکٹ آسانی سے حاصل کیا چار وقتوں کے نقشان پہ ساتھ زیادہ فران نے چونتیس والے کیل کے پنچالیس رن بنائے اور آدل امین ناٹ آٹ رہے آخر میں چوبیس بالوں پہ چالیس رن بنا ٹیمین آف دی مہت کا جو عزاز ہے وہ آدل امین کو دیا گیا اس کے بعد آدھ کا پہلے مہت تھا کے پی کے اور ساوزن پنجاب کے درمیان جو بارش کی نظر ہوا اور آخر میں ٹائم اتنا بچا اس مہت کا کہ اس کو پانچ پانچ آور تک محدود کہ دیا گیا ساوزن پنجاب نے پانچ آور میں پہلے بیٹنگ کی اور اکتالیس رن بنائے چار بکٹوں کا رکشان میں اس میں زین عباس نے چودہ بنائے شرون سراج یارن رن بنا سکے اور مامر ایلیاز جو چسپ والر ہیں ہمارے انہوں نے تیرہ رن بنائے نو والے کھیل کے ایک چوکے اور ایک چکے کی مدد سے تو بیالیس رن کا ٹارگٹ جو تھا آہ کی پی کے کی ٹیم نے آہ چار دیر تین عوروں میں آہ اہ اہ احزمت کے چوتہ اور آہ دس ایک سرک ہے ان کو ملے سیکنڈ آئی ایس پورت تھا تو اس طرح وہ جتنے میں کامیاب رہ یہ میچ تو آخری میچ جو آج کا تھا دن کا بارو میچ آہ وہ ہوا جناب پلوچستان مقابلت تھا ناظرین آہ ناظرین Randy کے ساتھ ناظرینڈ کی ٹیم کے ساتھ تھا اس میں آہ ناظرینڈ کی ٹیم نے براجستان کو پہلے بیٹنگ کا آہ دعوت تھی اس میں ایک سو اکاسی رینڈ بنا پائی آہ براجستان یک ٹیم اسیر بلہ خان ان کے جو اکٹ کیپر بیٹس میں ہیں نوجوان انہوں نے چوالیس بار نے کھیلی باون رینڈ بنائے آسا شفیق چونتری سینڈ اٹھائیس بارے چونتی سینڈ بنا سکے اور شام سعود نے ایک تفقیب انتیس باروں پہ پنتیس رینڈ کی اننگ کھیلی آرے سوائل نے انیس باروں پہ چونتیس کی اننگ کھیلی سوائل تنویر آہ اکتیس آہ رینڈ دے کے ایک وقت دینے میں کمیاب رہے اور اس کے بعد دوسرے کمیاب والے آمر جمال تھے جنہوں نے سنتیس رینڈ کے بعد ایک وقت آسل کری کارگٹ ایک سو بیاسی رینڈ کا بیس آور میں رات رینڈ کیم نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا تو ان کی بیٹھے ہیں یکے بعد دیگرے گرتی شروع گرنا شروع ہو گئے زیشان ملک پہلے آوٹ انہوں نے ایک ریڈی تھے چار رینڈ بنائے حسن نواز نے چوبیس رینڈ بنائے اس کے بعد نیچے آہ میں جمال نے پینتیس رینڈ بنائے جبکہ آج کے میچ کی ان کی ٹیم کی ہائی لائٹ سے جو سوائل تنویر جو کے بالہ رہے ان کی انتہائی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ تھا انہوں نے اپنی ٹیم کو فتح کی ضرور لے جانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ آخر میں عمد آر گئے کیونکہ ان کا دوسری سائٹ سے کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا بیالیس بالے کھیلی انہوں نے ایک سو چھتر اشاریہ ایک نو کے سٹرائی پریٹ کے ساتھ انہوں نے چھے چھکوں اور تین چونکوں کی مدد سے چھتر رینڈ کی انہیں کھیلی کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک ٹی ٹوانٹی گم کا صحیح پرپیکٹ اس نمبر کو کھیلنی چاہیے اور یہ پہلے بڑی اچھی کیا کرتے تھے اپنا بیٹنگ کیا کرتے تھے کافی ایسے سے بیٹنگ ہوئے ان کی پرفارمس نہیں دیکھیں یہ کافی ایسے بعد بڑی اچھی پرفارمس دیکھنے کو ملی ہے اس طرح یہ حسیب اللہ خان کو میں نے افدی میچ کرا دیا گیا ہے ادھر ہم جب پہلے بات کرتے آئے ہیں کہ شان مسوگت اپنی مسلسل پرفارمس اچھی دے رہے ہیں پاٹی آر وکٹ کیپر بغیرہ کی دیکھ رہے ہیں انسر پراز نے آج پھر سکور بھی کی ہے کیج بھی پکڑے کل کے میچ میں تو اس طرح اب دیکھا جائے گا جی اب سلیکٹرس کو دیکھنا جائیے ان کو کہ صحیح نمبر کے لیے صحیح بندہ اور صحیح فارم میں موجود بندہ ان کو سلیکٹ کرنا پڑے گا وائل کپ اور انگلینڈ کی ٹی ٹوانٹی سیریز میں میں یہاں پہ اپنے ایکسپیرینس ریئر کر کے اور ان کو فائدہ دے گا تو باقی شان مسعود کو آپ دیکھنا چاہیے ان کو اس کو بلانا چاہیے میں اب دیکھیں آپ کے پاس شان مسعود کو اب انگلینڈ کی سیریز میں تو ان کا کھلانا ہی پڑے گا جو مزید کا اب تو ان کا وہ جو کٹا تھا وہ بھی نکال لیا اس نے کہ جی یہ میڈل ایڈر میں اس کی پرفارمس نہیں ہے میڈل ایڈر میں آپ چوتھے نمبر پہ کھیر رہے ہیں مسلسل چوتھے پہ کھیر رہے ہیں مسلسل اور مصعود کی پرکامس بھی دیکھ رہیں گے اور ورن کپ کی ٹیم میں اس کا عزام شاہد کرنے تو بہتر ہے وہاں پہ یہ فائدہ دے گا کوبیٹ ٹیم کو کاؤنٹی کا کافی کھیلیو یہ شان مسعود نے وہاں کے کپتانی بھی اس کو میں سے نہیں دیدی وہ اس کا فائدہ اب دلدہ یہ ہے نا کہ وہ آپ کو رضوان اپنا جو بربر آزام ہیں وہ اگر دوستی جاری گروپ سے باہر نکلے نا تو اس کو کپتانی میں بھی اس کی بہت مذہب کار سکتے ہیں اب وہ اپنی کاؤنٹی کی کپتانی کار سکتا ہے تو وہ بندہ پھر مذہب سمجھیں آپ کاؤنٹی کاؤنٹی والے اتنی آسانی سے کسی کو کپتان بناتے نہیں ہیں انہوں نے کچھ دیکھ کئی بنایا تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا اور یہ ان کو ابھی دوستی یاری سے اور اپنی ذاتی پسند نا پسند انہا سے اور لیپ ٹاپ میں سے باہر نکل کے ان کو یہ صحیح میرٹ کے اوپر اور مبنی بر حقائق ان کو سیلیکشن کرنی پڑے گی تو ہی پاکستان آگے کچھ وائل کاف میں کچھ بہتر کر پائے گا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ کام بسک چیز پردہ ڈال دیتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھیں ابھی تک جو ٹیم ہماری ہے وہ پراپر نہیں ہے اب یہ کام پہ ٹورہ گا بھی کارہ گا بھی کارہ گا تو یہ کام چڑ رہا ہے لیکن مالک کے طرف کتا ہم نے کمیادی بیٹ رہی ہے دعاوں پہ چیز تو اس کو خود بھی کچھ کرنا چاہیے اس کے ٹیم مددید آکے وہ آپ پر باتیں ورنگ کپ کے لیے نہیں ہے لیکن آپ سے کچھ کریں یہ نکل جائیں گے لیکنیں رہا ہیں شے رہے ہیں شایئے ہیں شایئے ہیں جو Restaurant Pere ki a hii کار کے لیے ہیں چاہیے ہیں شایئے ہیں انشاءاللہ پیدا پیدا پیدا